نمشکار ورشب راشی کے لیے ورش دوہزار بیس کس طرح کی نوین سمبھاوناے لے کر آ رہا ہے اس کی سمپورن چرچہ لے کر ہم آپ سبھی کے سممکھ یہاں حاضر ہیں اپستت ہیں دوہزار انیس ودا لیتے وقت کچھ نئی انبھوتیاں اور کچھ نئے انبھاو جو سنگھرشوں کے ساتھ میں بھی ڈھلے ہوئے تھے تو خوشیوں کا پرباز بھی اس کے اندر تھا زندگی میں کچھ نئے مائل اسٹونز اچیو کیے تو کچھ ایک طرح سے سٹف پوجیشنز مشکل حالاتوں کا بھی ہم کو سامنا کرنا پڑا تو ورش دوہزار بیس میں کون سی اسیم سبھاوناے ہیں کہاں کہاں دھیان رکھنے کی آوشکتائیں ہیں کون کون سا سمیہ وشیش آپ کے جیون کو نئی دشا اور دشا دینے کا کارے کر سکتا ہے یہ سب کچھ ہم یہاں چرچاؤں کے ساتھ میں لے کر چلتے چلے جائیں گے ورش کی شروعات میں ہی آپ کے لئے ایک بہت بڑی ریلیف آنے والی ہے شنیدیو کی ڈھہیا پریپوریت ہو جائے گی چوبیس جنوری دوہزار بیس کے بعد سے اور اس کے بعد میں شنیدیو نومست استطیوں کے ساتھ میں آپ کی چندرکنڈلی کے آدھار پر گوچری ویوستاؤں کے آدھار پر دراجمان رہنے والے رہیں گے تو وہیں برہسپتی کیتو کا دھوجیوگ تی بیس ستمبر دوہزار بیس تک بنتا ہوا دکھا جائے گا اس کے مدھے 29 مارچ سے 29 جون تک کا سمیان ترال ایسا بھی رہے گا جب یہ دھوجیوگ ستاپت نہیں رہے گا ستمستان میں اور دیوگرو درہسپتی نومستان میں براجت رہنے والے رہیں گے راہو اور کیتو دونوں ہی چھائیاں والی گرہ متھن اور دھنو میں براجمان رہنے والے رہیں گے اور اس کے بعد میں وکرگت چلتے ہوئے برشب اور ورشچک کی ستتیوں میں خود کو لگاتار چلائے مان کرتے چلے جائیں گی تو یہ تو رہے گی ایک ویوستہ ساتھ میں ہی سوریہ کا جو پرتیک مہینے پریورتن ہوتا ہے سنگرانتی کرم کا منگل کی بولیشنز کس طرح کے ریفلیکشنز لے کر آئیں گی کیونکہ آپ دیکھئے کہ سوریہ دیو آتما وشواس کے دھوہتک ہیں اور وہیں پہ چندرما من کی گتیمان ستتیوں کے پرچائک ہیں اسی لئے ہم دینے کے راشی فل بھی لیتے ہیں تو اسی آدھار پہ آپ جان پائیں کہ پرتیک دن کس آدھار کے اوپر چل رہا ہے اور وہیں پہ منگل سنہ پتی ہیں انوشاشن سمبندھی جتنی بھی جواب ہو گئی ٹیکنیکل پولیشنز کے ساتھ میں چل رہے جتنے بھی کام کاج ہو گئے جہاں پر سوہ انوشاشن کے ساتھ چلنے کے آوشکتائیں ہوتی ہیں ان سبھی جگہ منگل کی پولیشنز کو دیکھنا آوشک ہو جاتا ہے بدھ وانج کا ایک طرح سے کارکادی پتی گرہ اور پورے طریقے سے ان کی کلکولیشنز کو ساتھ میں لے کر چلنے والا گرہ تو وہیں پہ دیو گروہ برہسپتی گیان کا ابیودہ کرتے ہیں اور کس طرح سے بھیکتی دھیر رکھ کے ساتھ میں پرتیک شیطر وشیش میں سیکھتا چلا جائے سب سے ادھیک کارکتو پرابت گرہ کی پولیشنز کو بھی دیکھنا بہت زیادہ آوشک رہتا ہے ہم نے بھی ایک لیول کے اوپر ان ساری پولیشنز کو نوٹیفائی کر کے رکھا ہے تو وہیں پہ بہت اکتاکی جمک دمک کے ساتھ میں جوڑنے والے شکر شنیدیو ستھائیت و سنبندھی کامکاج کے ساتھ میں تو نکار آتمک طور کے اوپر انتر چیتناوں کو راہو اور کیتو پربہاوت کرنے والے ہو جاتے ہیں وہ سارا ہی فریم یہاں دیکھنا آبشک ہو جاتا ہے اس ورش سے ہم نے بھی ایک نئی شروعات کی ہے آپ جو اپنا وارشک ورشپل ہوتا ہے یہ تو دیکھئے جو ہم آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں یہ تو ماسس کے آدھار کے اوپر پرتیق راشیہ نصار رہتا ہے کینٹو آپ اپنی چندر کنڈلی اس کے ساتھ میں ہی لگن کنڈلی کی ویستہ ہیں اس پورے ورش دشاہ میں پرتیمتر کس طرح سے پریورتت ہوں گے اور وہ کون کون سے ریفلیکشنز کو سپیسیفک پولیشنز میں دینے والے ہوں گے جہاں پر آپ کا نومانچ بھی دیکھا جائے گا انچگت ویوستہیں بھی دیکھی جائے گی جہاں پر چندر کنڈلی کے آدھار پر ہوتے ہوئے پریورتن بھی دیکھے جائیں گے اور اس کا ایک املگمیٹیو فریم کیا ہے وہ کس طرح سے چلنے کا کام کر رہا ہے وہ جانکاری بھی ہم آپ کے سمکش اس کے آدھار پر رکھتے ہیں جو آپ یہاں پر نیچے باکس میں نمبر بلنک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں سے سمپرک کر کے اس جانکاری کے لیے پہنچ سکتے ہیں تو کچھ ادھک وشیش وہاں سے آپ کو گیان ہو پاتا ہے کہ کس طرح سے ویوستہ ہم نے کی ہے تو شروعات سب سے پہلے بیاپارک جیون کے ساتھ میں دیکھئے جو پچھلے ڈھائی ورشوں سے سنگھرش رہا بھرم رہا اور ایک اجیاد بھائی رہا اس کے سرے اب پور نتیا کم ہوتے ہوئے آپ کے لیے دیکھے جائیں گے یہ ورش بھاگگے کی استطیوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ کے بیاپار میں نئی پوجیشنز کو اسٹیبلش کرنے والے رہیں گے جب ماں لکشمی کی کرپا ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں بیاکتی وشیش اپنے کاری شتر کے اندر جوٹا رہے تو وہ اپنے نام کی پرکھرتا کو بھی ستھاپت کرتا ہے برہسپتی کیتو کا جو دھوج یوگ آپ کی کنڈلی میں بنا ہوا ہے شکر پردان راشی کے مہانوبھاووں کے لیے وہی سب سے ادھک حد کے اوپر بینیفیشیل کہا جا سکتا ہے بھلے ہی ایڈ تاؤس کی پوریشنز کے امدر یہ یوتی بنی رہے گی گنتو اس یوگ کا پربھاو آپ کے جیون کے اوپر بیاپارک ستر کے اوپر نام کو بڑھانے والا بھی رہے گا ہی رہے گا کسی بھی نئے پروڈٹ کے ساتھ میں آپ مارکٹ میں آنا چاہ رہے تھے کچھ انیشیٹیو کے ساتھ میں آنا چاہ رہے تھے کچھ روپیہ پیسہ اکھٹا کیا ہے اس کو انفیوز کر کے مارکٹ میں آپ چلنا چاہ رہے تھے اور خود کو ایک نئی ردمک اپروچ آپ دینا چاہ رہے تھے تو 24th of jen 2020 اس specific date کو goal setting time خود کے لئے مان کر چلئے اور اس کے بعد 6 دن اگر آپ اور رکھ جاتے ہیں تو 30 janوری 2020 کے بعد کا سمیں جب شنی دیو مند گتی کے آدھپتی دیو سور پتر شنی دیو جب یہ اپنی پوریشنز کو ادھے کالک ستیوں کے اندر لے کر آ جائیں گے اور سور راشی ستان میں بیراج مان رہنے والے رہیں گے بھاگ کے ساتھ میں سمبند رکھنے والے رہیں گے تو آپ پائیں گے کہ جب کرمیش اور بھاگیش جب بھاگ ستان میں بیراجت رہیں اور وہ گوچر کی ویوستہوں کو گتیمان کرنے والے ہوں تو اس سمیں آپ کے لیے جو شیطر وشیش ویاپار کا رہتا ہے وہ تیور میں ہے اچھی گھاسی پروگریسی اپروچ آپ کو دے کر جانے والا رہے گا بھومی سمبند کام کاج کے ساتھ میں آپ جڑے ہوئے تھے کچھ اگرسر اگرسر تھے ایک کلیریٹی نہیں آ پاری تھی 24 جن 2020 سے لے 29 مارچ 2020 تک ک جو ٹائم فریم ہے یہ کلیریٹی کے ساتھ میں آپ کو اس کار ریش ترکی اور آگے لے کر جانے والا رہے گا ہی رہے گا ریسرچ کے ساتھ میں آپ کا ایک طرح بزنس ورک چل رہا ہے اور اسی کے دوارہ آپ کی آمد ہوتی ہے کوئی ایک طرح سے پبلشنگ جو کمپنی ہوتی ہے وہ آپ چلا رہے ہیں اس سے جڑا ہو کوئی کام کاج ایجوکیشن سے سمبندت کوئی بھی ویویسائی گتویدی کے ساتھ میں آپ چلنے کا کام کر رہے ہیں دیو گرو برہیس پتی کی پولیشن شنیدیو کی پولیشن نیرنائک ستر کے اوپر آپ کو بڑھت دینے اس کے آدھار پہ یہ specific clarity آپ مانیے گا کہ بھاگ یہ اور ادھے سپورٹیو ستر کے اوپر رہے گا بھلے ہی دیو گرو برہیس پتی نیچ ست ستتیوں میں براج مان رہے کنتو جب شنیدیو کے ساتھ میں براجت رہیں گے تو آپ کے لیے ایک سٹیپنگ سٹون کو بہت اچھے سے جیون میں دینے والے رہیں گے یہ تو رہی ایک بہت اچھے سے نوٹیفائی کر کے چلنے والی بات مہین اگر آپ میڈیکل انڈسٹری کے ساتھ میں جڑاو رکھتے ہیں اسی کار رہے وشیش کے ساتھ میں لگاتار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں 22 مارچ سے لے جو تقریباً 15 مئی تک سمیں انترال رہنے والا ہے وہ 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 پر آپ کے لئے نئی سمبھاب ناؤ کو لے کر آنے والا رہے گا تیزی وہ پر بنی رہے گی کمیشننگ سمبندھی کام کاج تو اس ورش کی شروعات سے ہی دیکھئے ڈیہ کا انتر منترال ہے وہ بھی سکھت ستیاں دے کر جائے گا اور جب آپ ایک جنوری سے لے کر 13 فروری تک کی بات کرتے ہیں تو کمیشننگ سمبندھی ورک مدیست رہ کر خود کے لیے آمد کو جھٹانے والا کوئی بھی کام کاج ہو گیا وہاں پر وردی ہی دیکھی جائے گی آپ کے لیے اور وہاں جو نام ستھابت ہونا چاہیے کئی بار کاری شیطر کے اندر آپ کا نام بھی بہت کام آتا ہے ریفرنسز بہت کام آتے ہیں آپ کے دوارہ اپنے کام کاج میں ستھابت کی گئی ہے اور جا کو اپنے چلے جانا یہی اس ورش کی سب سے بڑی سمبھا دیکھی جا سکتی ہے آپ ریسٹورنٹ انڈسٹری کے ساتھ میں جڑے ہو ہیں آپ ہوتل دیو سائے کے امدر کام کام کاج کے ساتھ میں جوڑے ہو ہیں کہ ہمارے پاس دریم پروجیکٹ ہیں اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے تھے کوئی نہ کوئی ارچن آ رہی تھی تو خود کو ایک بار پھر سے آپ بہت اچھے سے پرپیئر کر دیجئے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے 30 جنوری سے لے کر 29 جون تک سمجھ رہے گا وہ پروفیٹیبل انفارمیشن اور پروفیٹیبل ایگزیکیوشن بھی لے کر آنے والا رہے گا تو اس کی پروپریشن آپ کر رکھئے رچنات مک کارے کے ساتھ میں اگر آپ کا بیویسائج اڑھا ہوا ہے تو یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ کمیونیو نکیشن ہو ایونٹ منیجمنٹ ہو روپے اور پیسے کا اٹکاو ایک سے چوہویس جنوری کے بیچ میں نہیں آئے کوئی بھی آپ نے اپنی رچنات مک کو دینے کا کام کیا دکھانے کا کام کیا اس کو explore کرنے کا کام کیا کن جب ریزلٹ کا بیس آیا تو ایک کمی پیشی بنی رہ گئی اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کرنے کی ریکوائرمنٹ آپ کے لیے رہے گی ویدیش کے ساتھ میں کوئی بھی ویو سائج اڑا ہوا ہے دیکھئے دیو گروب رہسپتی اسٹم میں دوادش کو دیکھنے والے چطورت کو دیکھنے والے سیکنڈ کی پوزیشن کے ساتھ درائیوی اپروچ کو دیکھنے والے تو وہیں شنیدیو لاپ ستھان کو پورے طریقے سے وردھی دینے والے اور پراکرم نے وردھی دینے والے اس پوزیشن کے اندر اس فریم کی کلکولیشن کے اندر اور وہیں پر جب 23 ستمبر 2020 کے بعد کی بات کرتا ہوں اور راہو کی جب ستتیاں پریورتت ہو کے ورشب کی طرف بڑھنے والی رہیں گی تو آپ کے لیے اٹھکا ہوا جو بھی روپیہ پیسہ رہے گا آپ نے کام کاج شروعات کی کچھ روپیہ پیسہ اٹھکا روٹیشن میں نہیں آ پایا اس کے بعد میں اس روٹیشن کی بھی تیور گامی استطیاں بنی رہیں گی پورے پیسے کو آپ بیابار کے امدر لگانے سے شروعات اس طرق اوپر بچ کر چلیے گا اس کے بعد جیسے روٹیشن بڑھتا چلا جائے ان پوزیشن کو کلیرٹی کے ساتھ میں لے کر چلتے چلے جائیے گا یہ تو رہی ایک بات اگر سمبندی اگر آپ کے جیون کے اندر چل رہی ہیں تو اگست کا مہینہ اور ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ مہت پورن آپ کے لیے کہا جا سکتا ہے تو وہیں پر شیئر مارکٹ سمبندی کام کاج یا اس کے ساتھ میں جڑھاوا کوئی اور کارش شیطر ہو ایک تو آپ دیکھئے کہ 13 فروری سے لے لگ بگ 14 مارچ تک کا سمیں اور اس کے بعد میں 15 ستمبر سے لے 15 اکٹوبر تک سمیں انترال profitable پوریشن بھی دے گا اور وہ روپیہ پیسہ آپ کے لئے فکس انویسٹ میں بھی کام آنے والی استطیوں کو نرمت کرنے والا رہے گا ہی رہے گا نوکری سے بیویسائی کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سمیں انترال کے مد تیس جنوری سے 29 مارچ تک آپ اس پہ کام کیجئے اور 29 مارچ سے 29 جون کے بیچ سادھن اور سن سادھن کو جھٹائیے اور تب تک پیرلل اپروچ میں جوب آپ کو سپورٹ دیتی رہے گی پھر آپ نرنے لے لیجئے اگلے دو سے تین مہینے اس کے اندر بھاوی سمبھاب ناؤں کو بہتر طریقے سے لے کر جانے والے رہیں گے 20 نومبر کے پہلے پہلے آپ سیٹ اپ کی طرف چلے جاتے ہیں تو بہتری بنی رہے گی اب میں چرچہ کرتا ہوں نوکری پیشہ اس طرقے اوپر یہاں جو سب سے مہتپون بات نکل کر آتی ہے آپ کے لیے جوب میں چینجز جو بہت لمبے سمیسے ہمارے لیے نقصام دائق صد ہو رہے تھے 2018 اور 2019 کا ورش ایسا گیا کہ جوب ایک بار چھوٹی پھر لگی کنٹو ہمارے لیے جو ایک ریفلیکشن اور ایک لیول بنا رہنا چاہیے تھا ایک سیمیٹری بنی رہنی چاہیے تھی اس میں کہیں کہیں کمی پیشی دیکھی گئی تو یہ جو سمیہ ڈھیا کے بات کا رہنے والا ہے اور اس ابھی ابھی آپ نے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا ہے اور پھر اگر آپ جوب کی پوزیشن کی طرف جانے میں انٹریسٹڈ ہیں تب بھی یہ سمیہ آپ کی جوکیشن کو کمپلیٹ کرواتے ہی آپ کے جوب کے طرف لے کر جا سکتا ہے سٹارٹ اپ پھر چلنے کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے یہ تو رہی ایک بات تو وہ اگر آپ ٹیکنیکل انڈسٹری کے ساتھ میں جڑا رکھتے ہیں تو یہ تاریخ نوٹیفائی کیجئے ساتھ فروری سے لے 22 مارش تک سمیں IT انڈسٹری کے ساتھ میں ہے تو ہوسکتا ہے کہ ویدیش سمبندی آفر آپ کے سمکش آکر کھڑے ہو جائیں اور وہ ایک بہتری کی طرف آپ کو لے کر جانے والے رہے ہی رہیں یہ تو ایک مہتوپون بات اور دوسرے سطر کے اگر میں بات کروں تو ہائر ایجوکیشن کے ساتھ میں اگر آپ کی جاب چل رہی ہے تو اس میں 22 مارش سے لے بات اور اس کے ساتھ میں اگر میں پرموشن کی بات کرتا ہوں تو پرموشن کے آدھار پر بھی جو سمیہ انترال مئی اور جون کا آپ کے لئے بنا رہے گا وہ بیٹرمنٹ کی پوریشن کو لے کر آنے والا رہے گا یہاں بیٹرمنٹ سے کیا مطلب ہے کہ آپ لمبے پرموشن مانتا ہوں آپ کو اگزسٹنگ فریم کے اندر پرموشن ملی یا پھر آپ نے جوب کو چینج کر پرموشن لیا وہ دونوں ہی آدھار بوت ستر آپ کے لئے ڈیولپ ہوتے ہوئے آسانی کے ساتھ میں دیکھے جا سکتے ہیں اور آگے بڑھانے والے بھی آپ رہیں ہی رہیں گے نوکری پیشہ اس طرح کے اوپر جو بھی مہلائیں اپنے فیملی بے کی طرف جانا چاہتی ہیں اور ان کو یہ چنتہ لگی رہتی ہے کہ ایک بار ہم نے جوب چھوڑ دی تو پھر سے ہمارے لئے جوب کی پوریشن کس طرح سے آپ آئیں گی اس ورش آپ اس لہٰذا آپ بلکل بھی وچلت ہو چلنے کا پریاست مت کیجئے گا کلیریٹی آپ کے لئے بنی رہنے والی ہے اس اس طرح کے اوپر انشورنس انڈسٹری ہو گئی بینکنگ انڈسٹری ہو گئی بلیہ ہی اس تم کے ساتھ میں جو آدش کے ساتھ میں جڑا رکھ نوکری کے بعد میں سکشہ کی بات کرتا ہوں تو مینیجمنٹ کے ساتھ میں جڑے ہوئے مہنبھاو اس ورش اچھا کھاسا ڈینیفیٹ اٹھانے والے رہیں گے آپ کے نام اور پرتیستہ کے ساتھ میں اگر آپ اور زیادہ آگے بڑھنے کی طرف جانا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اندر شروعاتی اسطر کے اوپر تھوڑی سی دکت دو بدھائیں آ سکتی ہے جنوری فروری اور مارچ کے مہینے میں وہاں سے تھوڑا سا دھیان رکھ کر چلنے کا پریا ساپ کرتے چلے جائیے گا کریٹیو فیلڈ کے ساتھ اپنی سٹڈیز کو اور زیادہ اچھے اسطر کے اوپر آپ ڈیولپ کر کے آگے بڑھنے میں انٹریسٹیڈ ہیں اور وکیشنل کورسز کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو لگ بگ جون سے لے سپٹیمبر تک کا ٹائم فریم آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر بنا ہوا ہے یہ ویشن سمبندی سٹڈیز ہو گئی یا پھر کوئی بھی فائننشل ٹرم کے اندر اپر لیول کے کورسز ہو گئے اس کے لیے یہ پورا ہی ورش اچھی سمبھاب نام کو لے کر آرہا ہے میڈی کو اگر آپ ہیں اور اس میں بھی لمبے سمیہ سے کوشش کر رہے تھے جو آپ کو ایک سپورٹیو ہے تو اس کے بعد میں سپٹیمبر اور آکٹوبر کا جو مہینہ رہے گا وہ بھی بہتر ستتیوں کو آپ کے سکشا کے حساب سے نرمیت کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کمیونکیشن کے کسی بھی فیلڈ سپیسیفک کے ساتھ میں آپ کی ایک طرح سے ایجوکیشن فروری سے لے کر مئی تک ہے وہ بہتر ریزلٹ دینے والا ہے تو وہ پر جو 20 نومبر کے بعد کا ٹائم رہے گا اس میں بھی ریزلٹ کے اندر ایک بیٹرمنٹ کی پوریشن کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے رفتار کو لے کر چلتے چلے جانا چاہیے بہتری بنی رہے گی ریسرچ تھریش اوپر تھی کمپلیشن میں کوئی نہ کوئی دوہدہ آ رہی تھی کمپلیشن میں ہمارے ساتھ میں جو جو جڑے ہوئے لوگ تھے ان کی وجہ سے بادھائیں آ رہی تھی ہم بچلت ہوتے چلے جا رہے تھے وہاں سے بھی سپیسیف چل رہی تھی یا کوئی بھی ایسا اور فیلڈ سپیسیفک تھا جس کے ساتھ میں آپ لگاتار بڑھتے چلے جا رہے تھے خود کی پوریشن کو اور جیدہ سٹرانگ ہولڈ دیتے چلے جا رہے تھے تو یہ دھیان رکھ کر چلنے کا پریاست آپ پرزور طریقے سکھیجئے گا کہ جو مدی انترال اس ورش کا آ رہا ہے یعنی مارس لے جون تک کا ٹائم فریم ہے وہ بہتر ہے آپ کے لئے ایسے ہی کچھ اور کورس کی سٹڈیز ہوتی ہے سواست کی اگر میں چرچہ کرتا ہوں تو اس ورش سواست کی استطیوں میں ایک شگر لیول ایک اسطر کے اوپر جو موٹا پا پریشان کر رہا تھا آپ اپنے خان پان پر نینترن کر رہے تھے انوشاشن کے ساتھ میں چل رہے تھے کنتو پرکرتی نیچر بلکل بھی جگہ نہیں دے پاری تھی کہ آپ اپنا ویٹ لوس کر آگے بڑھتے چلے جائیں یہ ورش کا امترال ویٹ ریڈیوز کرنے کے حساب سے بہت بہتر رہنے والا ہے کنتو اس کے کئی بار سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کئی بار ویٹامنز کی کمی ہو گئی کئی بار فیٹ کی پوزیشن کے ساتھ میں جوڑی اینی استطیہ ہوگئی اس وہیں پر آپ یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ کف سمبندی روگ اس بار موسم جنت ویوستہوں کے ساتھ میں زیارہ ستانے کا کام کرنے والے ہیں بریدنگ سمبندی پرابلم تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے تو وہیں پر شروعاتی استر کے اوپر جو لگ بھگ سات فروری سکھ نیروگی کائی تو اسی وجہ سے آپ جو میں نے اسطر بتایا سات فروری سے 22 مارچ کے مدی کا واہن چلاتے سمیں سابدانی کے ساتھ میں ہی جو ایک طرح سے بلڈ کو ریلیٹ کرتی ہوئی دیفیسی انسیز جو آتی ہیں ان پر بھی بہت زیادہ ورک کر کے چلنے کا پریاز کیجئے گا کوئی بھی ایسا پرانا روگ جو اسطی سمبندت وکار کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا اس نے دھائی ورش تک آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے کا کام کیا ہے نکار آتم آتما اور آپ کی سائیکولوج پوزیشن کو آپ کے اوچیتن کو گہرے سے نکار آتم مکتہ کے ساتھ میں پورے ایک اپروچ کے ساتھ نیگٹیو کرنے کا کام کیا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا آپ بہار نکلتے ہوئے خود کو پائیں گے یہ اس لیول کا ریزلٹ ہے اب میں چرچہ کروں گرہست جیون کی تو گرہست جیون میں ایک مہتوکون بات کے ساتھ میں 29 مارچ سے جو 29 جون تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد میں تقریبا تقریبا 15 ستمبر سے لگا کر 4 نومبر تک کا جو سمیہ ہے اس میں تھوڑی سی آشائیں آپ خود کے ساتھ رکھنے والے ہو سکتے ہیں یہ آپ دھیان رکھئے گرہست جیون کی اگر اگر بنا رہے گرہست میں کوئی بھی کٹم بی جن ویاکتی وشیش دورا ڈالنے کا کام نہیں کرے وہ بھی دھیان رکھا جانا یہاں پر آوشک رہنے والا ہے کنٹو جو بھی مہنو بھا کسی بھی ریلیشن کے مدر چل رہے ہیں بھلے ہی وہ ایجوکیشن لائف میں شروع ہوئی تھی اور بھلے ہی وہ پروفیشن لائف کے ساتھ میں پرواز چڑھنا شروع ہوئی تھی ان دونوں ہی اس طرح کے اوپر گھر پریوار کے سمکش آپ ایکسیپٹی بلیٹی کے لیے اس رشتے کو رکھنا چاہتے ہیں اور ہامی کے انتظار کے اندر ہیں تو تیرہ فروری گا وشواس کے ساتھ میں آپ اس ریلیشن کو اپنے گھر پریوار کے سمکش رکھنے والے ہو سکتے ہیں یہ نوٹیفائی کر کے چلنے کا پریاس کیجئے گا جس سے سرل اور سکت ستر کے اوپر سمیہ کے ساتھ میں آپ اس رشتے کا پروان اچھے سے گھلتا ملتا رہے اور جیون میں منگلہ چرن سو بھاگ کے کانکشی ستتیوں کے ساتھ میں بڑھتا چلا جائے تو یہ تو رہی ایک پریشن ریلیشن ایک ڈیمانڈک ستر کے اوپر بھی اس ورش رہنے والا ہے سنتان پکش کے احساب سے بات کروں تو سنتان سکھ کے اندر کہیں کہیں ابھی تک بھی نیونتہ بنی ہوئی تھی تو جب دیو گرو رہیس پتی شنی دیو کے ساتھ 29 مارچ کے بعد میں 3 مہینوں کے لئے براجت رہیں گے اور اس کے بات کا سمیہ انترال 20 نومبر کے سمیہ کے ساتھ میں ہیں ان دونوں ہی پوزیشن میں آپ کے لئے فیملی وی کی طرف جانے کی پوزیشن دیکھی جا سکتی ہے دشا کرم کو بہت اچھے سی نوٹیفائی کر کے چلیے گا سمتان پکش کے آدھار پر جو شروعاتی 3 مہینے رہیں گے اس کے بعد میں صدھار دیکھا جائے گا کمیونکیشن گیپ آپ بلکل بھی مت آنے دیجئے گا جس اور جانا چاہتے ہیں کنٹو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنونکیشن کے بیانڈ ہیں تو آپ اس کو بلوک کرنے کی بجائے جانکاری لینے کا پریاز کیجئے گا اپنے ایکوینٹینسز کے بیسس پہ آس پاس کے شتر وشیش کے بوتے اس اور آپ سب سے پہلے پورے طریقے سے انفارمیشن کو گیدر کریں اور اس کے بعد میں چلتے چلے جانا چاہیے آپ کو تو دیکھئے گا رشتہ میں صدھار بھی رہے گا اور ان کی اور سے بھی جو ایک استطی ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی ودیش سمبندھی ایجوکیشن کی طرف اگر وہ جانے میں لالائی تھے سنتان پکش کی اور سے فائنینسز آپ کو بار بار روک رہے تھے یہ ورش اس کی امید بھی سامنے لے کر آتا ہوا آپ دیکھا جا سکتا ہے اس لہٰذا بھی سمیہ بہتر ہے ایک ایفترمنٹ کی اپروچ کو لیے ہو ہے اور بڑھتے چلے جائیے اس اس طر کے اوپر تو وہیں اگر میں چرچہ کروں بھاگیے کی تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھاگیے کا سپورٹ بنا ہوا ہے بھاگیے اس تر گتیمان طریقے سے بڑھنے کا کاریر کر رہا ہے تو فورچونز پورے طریقے سے سپورٹیو ہے کنٹو آپ بھاگی بھاگی سے اس سمیں انترال کی بیتر بیٹھنے والے بھی نہیں رہنے والے ہیں سمبندوں کی اگر ہم چرچہ کرتے ہیں تو سمبند مجبوط ہونے کی طرف جانے میں تھوڑا سا سمیں لگے گا کٹم بھی جنوں کے ساتھ میں جو بھی دورا آیا تھا وہ جون اور 23 ستمبر کے بعد میں صدھار کی طرف اگرسر ہونے والا رہے گا کنتو 23rd of September 2020 سے لے کر 31st of September 2020 تک جو بھی نرنے لیتے ہیں اس میں اس پشت تا رہے تب ہی آگے بڑھنے کا کام آپ کو کرنا چاہیے یہ نوٹیفائی کر کے بہت گہرے طریقے سے آپ اگت ایمان ہونا چاہیے یہ تو رہی ایک بات تو وہی پہ ایک اور مہت پون ستر کے اگر میں چرچہ کرتا ہوں تو دھار میں کی یاترہیں اس ورش اچھے خاصے ستر کے اوپر آپ کے من کو سکون دینے والی رہے گی آدھی مکتہ کے اندر کئی بار نیراش پنپ سکتا ہے بیقتی بھوتکتہ کے ساتھ میں نہیں چلنا چاہتا بیقتی عدیاتمکتہ کے ساتھ میں نہیں چلنا چاہتا خود کے دیتر ہی بیتر سمایت ہے تو اس اس تر کے اوپر بھی یہ ورش آپ کی پوریشنز کو لے کر آئے گا خود کو ایک کا ورش فل دوہزار انیس نے جو بھی سبق دیئے ہیں اس کو ایک بار دسمبر دوہزار انیس کے انتیم دن کے ساتھ میں بیٹھ کر جگلی کے ساتھ میں ضرور لے کر جائیے گا جب وہ انبھو دیکھتی کے اوچیتن سے چیتن کی اور آتے ہیں تو ہم اگلے ورش میں نربح ہو کر چل پاتے ہیں آپ پون روپ سے نربح رہیں اڑک رہیں سپسٹ رہیں اور ساتھ میں ہی پرتی ایک دن کر مشیل تا کے ساتھ میں بڑھتے چلے جائیں یتھارت کے ساتھ میں پرزور طریقے سے جڑتے چلے جائیں کلپنائے ہو کین تو کلپناؤں کو یتھارت پہ جوڑنے کا زور بھی پورے طریقے سے ہو یہی سروچ ستہ سے کام نہ ہیں ایک بار پھر سے ورش 2020 کی انکون ایک اور ہاردک شب کام نہ ہیں